افواہوں نے چھین لیا ہے اسم کا سکچین سنسد میں افواہ پھیلانے والوں پر کڑی کاروائی کے آدیش دے دی گئے لیکن سنسد میں دیکھا جائے تو آج صرف پورووتر کے لوگوں کا مدہ ہی چھایا رہا اور ہر پارٹی نے پیڑیتوں میں بھروسہ جگانے کی سرکار سے اپیل کی ان افواہوں نے بڑھائی مصیبت سرکار کے لیے بڑھی مشکل صدنے کی پورووتر کے لوگوں سے گزارش افواہوں پر عمل نہ کرنے کی اپیل دیش میں استھرتا پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ سرکار بھی سمجھ رہی ہے دراصل جس طرح دو دن میں دیش کے دکشنی راجیوں میں پورووتر کے لوگوں کے خلاف ساجش رچی جا رہی ہے اور پورووتر کے لوگوں کو پلائن کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اس سے صاف ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک نیٹورک کام کر رہا ہے پہلے ممبئی میں دہشت پھیلانے کی کوشش پھر بینگلور سے پلائن کرنے پر مجبور کرنے کے لیے افواہوں کا استعمال اور اب دھیرے دھیرے کرناٹک میں دوسری جگہوں کے علاوہ کیرن آندھر پردیش اور چننے تک افواہوں کو باقاعدہ پھیلایا جانا اس سے ڈر کر دھیرے دھیرے ہر مہانگر کے ریلوے سٹیشنوں پر اصم اور پورووتر جانے والوں کی تعداد امرنے لگی اس سے سرکار کی بھی نیند اڑ گئی سنسد میں ہنگامہ مچا اور پردھان منتری نے آشورست کیا کہ افواہ پھیلانے والوں کے خلاف گڑی کاروائی ہوگی ہار سنسد میں ہٹ پارٹی نے ایک سکرینہ 회와 پیدا کا سنسدress سرسل سنسد میں حق پارٹی نے ایک سر میں سرکار کو گھیرا بھی اور اس نے پوربوتر کے لوگوں کو سرکشہ دینے کی اپیل کی یہی نہیں کینڈر سرکار کے ساتھ ساتھ راجی سرکاروں سے بھی اس ماملے کو سنجیدگی سے نپٹنے اور سرکشہ کا بھروسہ جگانے کے لیے قدم اٹھانے کی اپیل کی گئی جو بھی راجی سرکاریں ہیں چاہے بھاجپا کی چاہے کینڈر کی اور کینڈر سرکار بھی ہیلپ لائنز بناو نمبر دو انہیں جہاں وہ رہتے ہیں ان کے علاقوں میں پولیس بل سہپت کرو پولیس پیٹرولیگ کراؤ انہیں یہ آشواسن ملنا چاہیے کہ یہ لوگ کھڑے ہیں جو ہماری سرکشہ کریں گے یہ میری پہلے بانگی rumor mongering comes to an end central government state governments all political parties all communities speak in one language and make sure that this exodus stops immediately and those who have been misled to go back return to their place of work and study i express myself with the sentiment and join the sentiment which is expressed we study all over india and once this starts then you do not know where it will end so we take a very serious and grave view about this and as far as my party is concerned they also as we are in assam in power and assam there in power in karnataka every state government has a very special responsibility T.M.C. Sandsar Sundeep Bhandufadhyayi نے سدن سے گزارش کی کہ سرکار کو پوروستر کے لوگوں میں وشواس جگانے اور حفاظت کا بھروسہ دلانے کے لیے سانسدوں کا دل بھیجنا چاہیے on behalf of people who are becoming really panic-sticked over there and that can be a very good gesture on behalf of all of us madam we firmly believe that the decision بہرحال پوروستر کے لوگوں کے درد اور سنسد میں ماہور کو سمجھتے ہوئے سرکار نے افواہوں پر لوک لگانے کے لیے بلک SMS MMS بھیجنے پر کچھ سمائے کے لیے پابندی لگا دی ہے سمائے کے لیے ڈلی سے سنجیف ترویدی کے ساتھ آشتوش بھاٹیا موسیقی موسیقی